آج ستمبر ہے اور یہ وہ تاریخی دن ہے جب پاکستان میں ایک ایشو تھا جو نوے سال سے چل رہا تھا برے سغیر میں وہ تھا قادیانیوں کی حیثیت کا تعین اور ہماری پارلیمنٹ میں ظلفکالی بھٹو صاحب اس وقت وزیراعظم تھے اور اپوزیشن نے مل کر ایک فیصلہ کیا تھا آئین میں ترمیم کی تھی جس کے تحت یہ تیہ ہوا تھا اور ختم نبوت کا ایشو جس کو بعض لوگ متنازع بنانے کی کوشش کرتے تھے اور ایک ایسا گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا تھا اس کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے اس ایشو کو تیہ کر دیا گیا اس پر بھٹو صاحب کو خود اپوزیشن نے متفقے طور پر مبارک بات بھی تھی اور بھٹو صاحب نے اپوزیشن کو مبارک بات دی اور کریڈ لیا کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ ہم نے کر دیا ہے اور یہ اس لیے تیہ کرنا ضروری تھا کہ اس سے پہلے انیس سو تریپن میں اسی ایشو پر ہنگامہ ہوا ملک کے اندر اور وہ پہلا مارشاللہ جو محدود اور جزوی تھا جس کے بعد اگلے مارشاللہوں کی راہم بار ہوئی وہ لگا تھا تو میں اس کا ذکر ضروری کرتا تھا کہ یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے جس کا ذکر ضروری ہے موسیقی